ملکہ بہت پاس ہے اور آج کل اپنا بوئی ٹرم کے پاس ہے جنابِ علی ہم تافیہ جوڑتے وقت میرے ذہن میں صرف ایک خیال آیا میرے لبوں میں صرف ایک سوال آیا میرے دل میں یہ ایک ملال آیا کہ جب ان کی واپسی ہو تو میرے لب پہ ہو کہ پیسہ لائیا جنابِ علی آج کل اسکیم کا زمانہ ہے اور آج 25 جلائی ہے کوئی یومے سیاہ بنا رہا ہے کوئی اپنے باپ کو چھڑا رہا ہے لیکن جنابِ علی اسکیم سے مجھے وہ اسکیم میں یاد آگے ہیں مشھلے دنوں کی جو کہا کرتی تھی کہ 25 جلائی سے پہلے 25 جلائی کے بعد 25 دن میں پیسہ ڈبل کرنے والوں کہ آج 25 جلائی دوبارہ آنچ پہنچی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جناب میں کیسے نہ گھبراؤں جب سیب 300 روپے کیلیفی درجن 200 روپے اور فالسین 400 تک پہنچ گئے ہیں انڈیا والے چاند تک پہنچ گئے ہیں میرے رشتے والے میرے گھر تک پہنچ گئے ہیں یہ سب دینی والے نظام یہ کہاں رہ گئے ہیں جنابِ علی کل 25 جلائی اماوز کی یاد آئی موسم نلی انگڑائی اور وہ بن گئی میری شب تنہائی وہ شب تنہائی میں مجھے صرف یہ فکر کھائی کشا پہ غم کی گہری سے آئی میرے دل پہ چھانے لگی ہے تیری یاد چھکے سے آکے مجھے آزمانے لگی ہے میں چھئی ہوں میں کیسے تیرے میں نے مجھے صرف اتنا بتا جا میری جان جانے سے پہلے میری جان پل بھر کو آ جا جنابِ علی بات تبدیل نہیں کی ہو رہی ہے یہ تو بات کچھ تبدیل کرتے ہیں صبح کا وقت تھا صبح کا وقت تھا کوئل کی کوکو مینہ کی بیو ہوں میرے کانوں میں بھینی بھینی خوشبو کی طرح مہک رہی تھی لیکن مجھے یہ اندائشات تھا کہ یہ سکون تفانے زلالت میں تبدیل ہو سکتا ہے بیٹا تو آج بیٹھ سے دلیل ہو سکتا ہے بات کعانی بچے کو دیکھ کے تو علیل ہو سکتا ہے لیکن جنابِ علی بات کھان کو دیکھ کے مجھے اپنی پڑوسن کی یاد آتی ہے جو روز سیاہ فارمی آنکھیں بنا کے اپنے موہ سے بڑا آلائے گفتوشنید اٹھا کے اور موہ پہ بھربور سرکھی لگائی یونیورسٹی آتی ہے تو کیا ستم ڈھاتی ہے ستم ڈھانے سے مجھے اپنا وہ پڑوسی بھی یاد آتا ہے جو ہماری چائے کا دیوانہ ہے جس کا یہ ترانہ ہے کہ ہر چھوٹی خبر کو پھیلانا ہے اور ہمارے ایف سکسٹین کو گرانا ہے لیکن آپ نے نہ دل ملانا ہے نہ ہی گھبرانا ہے جنابِ علی لاحاصل پڑوسن کے خواب بھونتے وقت مجھے حقیقت کی یاد آئی میں نے اپنی طرف اپنی نظر آئینے کی طرف دوڑائی تو مجھے ذرا شرم آئی اور کواروں کی یاد آئی اور ان پہ کی گئی جو حکومت کی حرزہ سرائی اور ان پہ کی گئی جو حکومت کی حرزہ سرائی جو ہر آنگر میں ایک آگ کے شولے کی طرح آئی ہے حکومت والوں یہ سن لو یہ جبر نہ کرو اور نہر کوچے سے کماروں کی سسکیاں آئیں گی شادی ہولوں پہ ٹیکس لگانے پر گالیاں آئیں گی سونے پہ رونے کی آوازیں آئیں گی اور ہو سکتا ہے کپروں سے ڈیڑھ ہزار کی گھڑیاں آئیں گی دیکھیں دلوں میں مانگیں بھرکور نظر آئیں گی بھرکور نظر آئیں گی آئیوکار اپنی منظر کشی کا اقتدام اس شیر سے کرنا چاہوں گا برا لگے تو معاف کیجئے گا لیکن یہ دل ہے موم کا دیا کیا اسد عمر کے جھانسے میں آکے آپ نے بھی تبدیلی کو ووٹ دیا کیونکہ آپ موررے کلکھے گا کہ ہاں بھائی کیسا دیا کیسا دیا کیسا دیا